ناظرین و ناظرات وقفہ کے بعد پروگرام سبرس میں ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان حسین اپنے مہمانان گرامی جناب عباس علی کمی اور ببرکلی بھٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہے پروگرام جل رہا ہے ایام فاطمیہ اور ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی ذات اکدس اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے معرفت کے پھول یہ جناب علامہ سید فدا حسین بخاری فاضل کم المقدسہ کی تحریر کردہ ہے اس کے صفحہ ایک سو چھپن کے اوپر علامہ جناب سید فدا حسین بخاری صاحب حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کی سخاوت کے مطلق بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو جب شادی کا عروسی جوڑا پہنایا گیا اور وہ اپنے اپنے شوہر کے گھر تشریف لے گئی تو وہاں پر ان کو ایک خاتون نے رخصتی کے پہلی شہبی ایک خاتون نے جو کہ ان سے سوال کیا ان کے دروازے پر آ کر اپنی حاجت بیان کی تو بی بی نے سوچا کہ میں اس کو کیا اس وقت خیرات میں دوں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنی سے سب سے عزیز اس وقت یا سب سے پیاری چیزی بنایت کیوں نہ کر دوں انہوں نے اپنی وہ جو شادی کے اوپر عروسی جوڑے کی پوشاک تھی وہ اس حاجت مند خاتون کو دے دی عطا کر دی رسول پاک اگلے دن تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی صاحب زادی حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ پرانا لباس بہنے بیٹھی ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی تمہیں ہم نے جو شادی کا لباس دیا تھا تم نے وہ نہیں پہنا تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان وہ تو میں نے فقیر عورت کو دے دیا رسول پاک نے فرمایا اے بیٹی کوئی دوسرا لباس دے دیا ہوتا سیدہ نے فرمایا اے بابا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہے تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں محبت ہے لہذا میں نے اس لباس کو راہ خدا میں دے دیا کالیں آ رہی ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اسلام محبت ہے محبت ہے امی اے ڈائیک و دی و دی پریزنٹر یس یو آر ٹاکنگ ٹو می ڈائیک کون سب کان سے سلام علیکم میں ڈاکٹر علی بول رہا ہوں بیل فارد سے جناب بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے ماشا لی میں عام طور پر امت مسلمہ سے ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ خاتون جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جوانان جنت کے سردار کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی جو بھی جنت میں جائے گا وہ نہ تو خاتون جنت کی مرضی کے بغیر جا سکتا ہے اور جائے گا تو جوانان جنت کے سردار تو امام حضر اور امام پین علیہ السلام ہیں ماشا لی تو درستہ یہ ایک آسان سی بات ان کو سمجھ آتے ہیں تو ان کو یہ بات ضرور عقل کے حساب سے سمجھ آ جائے گی کہ کوئی بھی جو وہاں پہنچے گا وہ جب تک ان کو سردار نہیں مانے گا وہاں پہنچی نہیں سکتا ماشا لی جو ایمان کی سب سے پہلی کیسیت یہی ہے کہ آپ ان پاک ہستیوں کو مانیں جن کے مطالب قرآن نے سرٹیفیکٹ دیا ہے کہ یہ پاک ہیں باقی سر نجس ہیں سبحان اللہ اور قربطن اللہ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نجاست سے نکل کے ان کی حمد و سنا کر کے اور اللہ کی حمد و سنا کر کے سہارت کی اس منزل پہ پہنچ سکیں کہ ہم جنر کے قابل ہوں بے شک بے شک کیونکہ جب اللہ جو ہے وہ عادل ہے جب تک کوئی چیز کسی مقام کے قابل نہیں ہوگی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی بے شک تو جیسے مولانا صاحب آر نے سرمایا ہے کہ عقل بہت بڑی چیز ہے بے شک اور جو عقل کو استعمال نہیں کرے گا وہ راہ نہیں پا سکتا بے شک تو بہت مزہ آراب کے پرگرام کا اللہ آپ لوگوں کو جگہ دے بہت شک اور بہت خوشی ہوئی تک بھی فاصمہ جو ہے اس کے مطالب جان کے اور آپ ہمارے لئے دعا بھی کی جائے گا انشاءاللہ اور تازیت میں کرنا چاہتا ہوں بیسکلی بے شک کہ جن کے بزرگوں کو ان باکھ ہستیوں کو اس برے طریقے سے شہید کیا گیا اور بے غمتی کی گئی بے شک تو اس سے یہ بتا چاہتا ہے کہ جو اس وقت کے مسلمان تھے وہ اصل میں سیاستدان مسلمان تھے جی جی وہ مومن مسلمان نہیں تھے بے شک بے شک ورنہ اگر ان کی سیاست قبضہ کرنا نہ ہوتا تو ان کا اسی طرح احترام کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ بے شک ماشاءاللہ اشازت دیئے بہت شکریہ بہت شکریہ خدافید یہ تھا جناب ڈاکٹر علی بہت ہی خوبصورت انہوں نے سوال گیا کہ خاتون جنت کا مطلب کیا ہے اور جوانان جنت کا مطلب کیا ہے اور کیا خاتون جنت کی خشنودی کے بغیر خواتین اور جوانان جنت کی مردی کے بغیر جنت میں کوئی جا سکتا ہے اور خصوصاً کیونکہ ہم لوگ جو یورپ میں بیٹھے ہیں اور امریکہ میں اور جن کے پاس علم کے خزانے ہیں اور لائبریریز تک اور کتابوں تک نہائیت ہی آسان طریقے سے پہنچا جا سکتا ہے تین تین نفسوں کے لیے بہترین کتب ہر لائبریری میں میسر ہیں آپ ان کو لیں پڑھیں اگر آپ خریدنے کی استعاد نہیں رکھتے اور اب انٹرنیٹ اور فیس بک اور نا جانے کیا کچھ آ گیا ہے کہ اب تو علم کے حصول کے لیے کسی بھی شخص کے پاس کوئی عذر ایسا نہیں جس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنی لاعلمی کا اظہار کرے اور خصوصاً باب علم اور نوجوانان جنت اور ان تمام ہستیوں کے مطلق اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ میں تو کوشش کروں گا کیسے پہلے کہ ہم اپنے اصل ٹاپک پہ جائیں اگر آپ دین انڈر صاحب کو کوئی جواب دینا چاہے میں ماشاءاللہ ڈاکٹر علی صاحب نے بہت اچھی انداد میں بات کی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتون جنت جن کو کہا گیا ہے سیدت نساء العالمین واہ سبحاناللہ جو عالمین کی نساء کی سردار ہیں واہ جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھلا کر کوئی جنت میں جدا جائیں واہ واہ اور جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا جس کے بارے ارز کیا ہے کہ حد کیا ہے یہ حق ہے ہم جانے وہ خاتون جنت ہیں یہ حق ہے ہم جانے کہ خاتون جنت کو ناراض کس نے کیا تھا سبحاناللہ بلا تفریق مذہب ہمیں ہمیں قرآن مد نظر رکھنا ہے ہمیں حدیث رسول مد نظر رکھنی ہے کوئی شخصیت نہیں جو بھی ہے چونکہ پاک پیغمبر نے فرما دیا الفاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فمن اغضہ وہاں فقط اغضہ بنی اور کہیں عام کتاب میں نہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے اور بخاری شریف میں ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ احمد عالم نے فرمایا الفاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فمن اغضہ بہا فقد اغضہ بنی جس سے فاطمہ غضبناک ہے اس سے میں غضبناک ہوں اور جس سے میں غضبناک ہوں اس سے سیدہ غضبناک ہے سبحاناللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سیدہ غضبناک کر کے قرآن میں چلا جائے اسلام علیکم کون کان سے مالیکم اسلام ہی میسیس علی بات کر رہی ہوں بیل فاط سے میسیس علی سب سے پہلے تو میں تازیت کرنا چاہوں گی تمام مومنین سے تمام مسلمانوں سے کیونکہ بی بی پاک کے آیام شہادت چل رہے ہیں اور صدمہ ہے تمام مسلمانوں کے لئے کیونکہ بی بی پاک کی شخصیت ایسی ہے ان کا مقام ایسا ہے کہ تمام مسلمان سے محبت رکھتے ہیں بی شک چاہے ان کے ساتھ کیا ظلم و صدم ہوتا رہا اس کے تعلق علم رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں ان سے محبت بہرحال بی شک سب ہی رکھتے ہیں بی شک میرا سوار یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف تو مدینہ کے رہنے والوں نے بہت محبت سے ان کا استقبال کیا لیکن ہم وہی پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت ہوتی ہے تو وہی مدینہ کے رہنے والے ہیں کہ بی بی کو ان کے غم میں رونے بھی نہیں دیتے یعنی ان سے ان کا غم بھی ان کا ماتم بھی برداشت نہیں ہوتا ان کے گریہ و ذاری بھی برداشت نہیں ہوتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسن علیہ السلام کے جنازے کے اوپر تیر چلاتے ہیں وہی مدینہ والے تو یہ اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے آ گیا کیوں آ گیا اور وہ کون لوگ تھے کیا وہ وہی مدینہ کے رہنے والے تھے جن کے مزاجوں میں اتنی تبدیلی ہو گئی یا وہ کوئی اور تھے جو وہاں پہ آ کے بس گئے تھے یا وہ کوئی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ کون لوگ تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے میرا سوال بس اتنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ڈاکٹر جو انسار تھے جیسا ہم نے اپنی گفتگو کے شروع میں بھی اس کو ہم نے اپنا مقدمہ بنایا تھا ہم نے اس کو اپنا مقدمہ بنایا تھا کہ آغاز میں ہی انساران مدینہ نے بہت ہی کھلے دل سے مہاجرین کو رسول خدا کے کہنے پہ نکال جائے تھے انساران مدینہ نے ان کے لئے اپنے دل واہ کیے تھے اور ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا تھا یہ جو جہاں تک حضرت امام خسن کے جنازے پر اور ان چیزوں کے پر بات آ جاتی ہے تو میں ایک دفعہ پھر تھوڑا سا بتا دوں کہ انساران مدینہ نے جب مہاجرین نے یعنی قریش نے اور دوسرے احباب نے جو مقتہ سے تشریف لے گئے تھے رسول خدا سے اپنی رشتہ داری کا زیادہ حق جمعیا تھا تو انہوں نے خلافت سے بھی خود کو دستبردار کر لیا تھا ویسے میں میں ترخواست کرتا ہوں ملانا صاحب سے کہ اگر وہ چند الفاظ میں اس کے پر روشنی ڈال دیا ہماری بہن نے دو تین بہت اہم باتیں کی ایک بات جو میرے ذہر میں آئی وہ یہ کہ وہ کون مسلمان ہیں جو تازیت کر رہے ہیں کیا حق نہیں بنتا ہر مسلمان کا کہ وہ ایک دوسرے سے تازیت کرے کہ ہمارے نبی کی بیٹی کی شہادت کے دن ہیں کیا حق نہیں بنتا اس کا جو کلمہ رسول اللہ پڑتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑتا ہے وہ جانے کہ شہادت کے دن یہ ہیں اور جانے شہادت کی وجہ کیا تھی اور جو ہماری بہن نے کہا کہ ڈیفرنس کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے استقبال کیا جنہوں نے ساتھ حجرت کی انہی کے دور میں یہ واقعات ہو گئے تو میں ارزہ کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں آیا کسی کے لیے بھی آیت نہیں آئی کہ وہ سوائے اہلِ بید علیہ السلام کے قرآن نے کہا قرآن نے فرمایا یہ ان کی طہارت کے ہم وارث ہیں ان کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اقتدار کے نشے میں دھوت نہیں ہوگا کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی صحیح حدیث موجود ہے اگر کوئی حدیث ہے تو وہ جرہ کے قابل ہے اس میں بہت ساری باتیں ہجمائیت باتوں پر جانا نہیں چاہتا تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم جیسے ہی لوگ تھے نا جو اس وقت موجود تھے آج ہم دیکھ چھوٹی سی مثال جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھیں ہم خبریں دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں ہم کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں لیکن پھر بھی جاننے کے باوجود ہمارا کوئی ان کے خلاف احتجاج نہیں ہے ہمارا کوئی کام ان کے خلاف ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف اٹھ کریں اور ان کو اتار دیں ہم صبر و شکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے اور ہمارے ہی ووٹوں سے وہ بنے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں حقیقت میں سارے جانتے ہیں ووٹ بھی دیئے ہیں اور جانتے بھی ہیں وہ غلط ہیں تو یہی وہ لوگ تھے اور سارے نہیں تھے نہ سارے غلط ہوتے ہیں اور نہ سارے صحیح ہوتے ہیں جو مہاجرین و انثار جن کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا سب نہ مہاجر شامل تھے نہ سب انثار شامل تھے ان میں سے بعض افراد شامل تھے اور بعض افراد ان کو ماننے والے تھے ماشاءاللہ میسیس علی بہت خوبصورت انداز میں جناب قبلہ نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے حضرت فاطمہ بزت الرسول اور یہ لکھی گئی ہے حضرت آیت اللہ شیخ احمد الرحمانی نے اس کی صفحہ سات سو پچاس کے اوپر وہ یہ فرماتی ہیں کہ بی بی نے جب جس ٹاپک کے پر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم نے فدق کا نام دیا ہے اس کے بعد بی بی نے اہل مکہ والوں سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم میرے بابا کو بھول گئے ہو اور یہ جو میرے ساتھ آج ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم کرنے والے جیسے مولانا صاحب نے قبلہ صاحب نے فرمایا چند افراد تھے ہم ببجو ان کا اس وقت نام یہاں پہ نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ یہ ایک عدبی اور معلوماتی تاریخی پروگرام ہے اور ہم تاریخ اور عدب اور اس معلوماتی پروگرام میں مذہب کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی نفرت انگر اس الفاظ یا کسی کا نام استعمال کرنا اشارتاں گزر رہے ہیں اور آپ بھی میرے اشارت کو سمجھیں گی کہ مدینہ والوں نے بھی کہا کہ ہم مجبور ہیں چند افراد کے سامنے جو کہ اس وقت ہمارے حاکم ہیں اور جب انہوں نے انصار سے یہ کہا کہ انصار تم جانتے ہو کہ میں تمہارے نبی کی اکلوتی بیٹی ہوں جس کے لیے تم نے اپنے گھر بار قربان کر دیئے تھے اور کیا تم میرے شہر کا حق نہیں پہچانتے تو انصار نے بھی جب بی بی سے یہ الفاظ سنے اور بی بی کے انسو اور بی بی کا گریہ زاری ان تک پہنچا تو ان کی عورتیں ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مرد یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام ہم تک پہلے پہنچ جاتے یا وہ ہم سے پہلے بیعت کا مطالبہ کرتے تو خدا کی قسم ہم حضرت علی کے حق میں بھی بیعت کرتے مگر اب دیر ہو چکی لہٰذا انصار اور مہاجرین دونوں نہیں ایک قسم کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بات پر کان نہیں دھرا اور انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ حکومت بن چکی اور حکومت کرنے والے بہت مضبوط ہیں اور بڑے ظالم ہم اب آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ مزیز علیہ آپ کی بات کا جواب تھا اب میں دوبارہ گفتگو کو واپس اپنے اس مقام پر لے کے آنا چاہوں گا جہاں سے انہیں اس کا سلسلہ وقفہ سے پہلے منقطع کیا تھا اور اس وقت میرا سوال جناب قبلہ صاحب سے یہی تھا کہ قبلہ رسول کی اکلوتی بیٹی جن صدمات کا شکار ہوئی وہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے وہ اپنے ہی قوم کے اپنے ہی مسلمانوں کے دیوے صدمات تھے اور ان میں سے ایک صدمہ واقعہ فدق کی روح میں بھی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور وہ واقعہ فدق کیا تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالنے کے لیے ابھی مقدمہ بنا رہے تھے تو ہم وقفے کی طرف چلے گئے تھے تو اب جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات عرض کرتا چلوں جو آپ نے کہا کہ چند لوگ چھے چھو جنہوں نے ظلم کیا ظلم کرنا ہے والا تو ظالم ہے ہی لیکن ظلم پہ خاموش ہونے والا بھی ظالم ہے اور پھر بہت سارے لوگ فقط خاموش نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے بڑھ چڑ کے ساتھ دیا تھا اقتدار کا حکومت کا پیسے لیے گئے خلافتے لی گئی گورنری لی گئی یہ سارے مسائل اس وقت موجود تھے اور بعض وہ لوگ اس وقت جو حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے بقول بخاری شریف جو پہلے موجود تھے مولا علی کے ساتھ کہ ہم بیعت نہیں کریں گے بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی کیونکہ انہوں کے انہوں کسی کو گورنری مل گئی کسی کو پیسے مل گئے یہ سارے مسائل تاریخ میں موجود ہیں اور میں نے ارز کیا کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے جو کسی کو بتائے کہ یہ گناہ نہیں کر سکتا اور ایک بات ارز کرتا تروزیل میں ایک بات جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے حدیثِ اشرا مبشرا وہ دس افراد جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی میں صرف اتنا ارز کروں گا تفصیل میں چونکہ یہ موضوع میں صرف اتنا ارز کروں گا انہی دس میں ایک دوسرے کے قاتل موجود ہیں اور مقتول موجود ہیں تو یہ نہیں ہو شکتا قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں باتیں زیادہ ہیں میں اس میں بات نہیں کروں گا میرا چونکہ آپ نے جو سوال پہلے سے موجود ہے وہ ارز کروں باغِ فدق یہ بھی ایک وجہ بنی تھی میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ فدق کہاں سے آیا وہ ارز کر دوں تاکہ بات پوری طور پر ناظرین پر واضح ہو جائے آٹھ ہجری میں جنگ خیبر ہوئی تھی جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خیبر کے لئے تشریف لے گئے تو جنگ خیبر اور مدینہ کے درمیان میں آتا تھا فدق اور تاریخ میں لکھا ہے کہ فدق مدینہ سے دو دن کی فاصلے پر تھا اس وقت فدق نانگ پیسے پڑا یہ بھی ارز کر دوں حضرت نو علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام حام تھا اور حام کے بیٹے سے جن کا نام فدق تھا کال سل نے جی فردہ کے اسلام علیکم کون کہاں سے جی والیک ہم اسلام رحمت اللہ برکات وآلہ وسلم اور محمد علی لیند سے بہت آتا ہے جناب حامد علی صاحب جہاں جی مجھے پہلے تو اپنا یہ سمجھئے کہ میں نیوٹل آدمی ہوں بے شکریہ لیکن پیار اسی طرح کرتا ہوں جس طرح آپ نبی پاک کو اور اپنا اماموں کو سب کو پیار کرتے ہیں میرا بھی آپ جتنا ہی پیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ جہاں پہ ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اور جو قومیں جو ترقی کر چکی ہیں ان لوگوں نے اپنی ہسٹری کو درست کرنے کے لیے انہوں نے انسیٹیوشن بیلڈ کریے اور کوٹ جو تھے ان کے جا ہائی کوٹ سپریم کوٹ ہیں ان کا انہوں نے سہارا لیا اور انہوں نے بہت سارے مسائل کو حل نکالا ہم چودہ سو ساتھ سے جتنا بھی میں مسئلہ سنتا آ رہا ہوں یہ سارے کے سارے علماء دین یا مفتی حضرات یا عالم دین جتنے بھی ان کے اپنے اپنے طبقے ہیں یہ جتنا بھی ہماری ہسٹری اسلامی ہسٹری یہ صرف ان کے شکنجے میں ہے کیا اس کو نکال کے کئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے سپریم کوٹ ہمارے پاس ہیں یا کوئی ایسے انسیٹیوشن بیلڈ کیے جائیں جس سے ہم اپنی ہسٹری کو بہت سارے ایسے ایررز ہیں بہت سارے ایسی چیزیں جیز کو ہم رموک کر سکیں اور امت کو آگے لے کے چاہ سکیں تو کیا آنے والی میری جو میرے بچے ہیں وہ یہی دیکھیں گے کہ صرف اور صرف جو کچھ مجھے ممر رسول سے بتایا جا رہا ہے مسازد سے بتایا جا رہا ہے جو مفتی بتا رہے ہیں یہی ہے اور یہی میرا ہے اور جس کے لیے مولانا اصحاب صاحب وہ تو چلے گے دنیا سے ابھی ریسینلی لاس یار ان کی وفات ہوئی انہیں بڑی کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ڈریکشن بتا دی جائے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے لیے ہمیں اپنے جو ججیز ہیں جو سپرین کورٹ کے ججیز ہیں یا سولی سٹرز ہیں جو دوسرے طب کے ہیں یہ ہماری پوری ہیسٹری ان کے حوالے کریں وہ ہمیں ہمارے اوپر کراس کوئیشن کریں یا جیرا کریں کسی طریقے دیکھیں اس کی کوئی نہ کوئی شیپ بنائیں ادروائز میں میں تو اپنے ایلی تشیب بھائیوں کی مسجد میں جاؤں گا مجھے وہی ملے گا جو ہم تک پہنچ چکا ہے اگر میں کسی سنی مساجد میں چلا جاؤں گا مجھے وہی ملے گا یعنی کہ ہر فرقے کی مسجد میں جاؤں گا مجھے وہ اپنی اپنی بک لے کے بیٹھے ہوں گے وہ بتا رہوں گے لیکن خدایہ امت جو ہے نا امت کو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے امت کا کیا حال ہے 54 کنٹری ہونے کے باوجود اس دنیا میں ہم ضلیل و رسوہ ہو چکے ہیں تو اس میں آپ سے میری بڑی التجاہ ہے اور میری درخواد سمجھ لیں اس کو کہ مجھے بتایا جائے کہ کچھ مجھے پلیٹ فرم بنانا پڑے گا یا کہ اسی اسی مطلب کو ہم چھوڑ دیں اسی طرح کہ جس طرح یہ چال رہا ہے اس کو اسی طرح چلنا چاہیے تو میرا آج کا یہ کہ مجھے بتایا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم کون کان سے جی والیکم السلام جی امیر صاحب میں بہر ہوں یہ لندن سے جناب امیر صاحب جب تو یہ ضرابات کرنے جی بسم اللہ آپ آن لائن ہیں منامہ صاحب جی اسلام علیکم جناب امیر علیکم السلام یہ قبلہ کی خدمی بہت سلام تمام سلام 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 علیکم سلام میری سب سے گزارش ہے آپ سے کہ جب مولانا صاحب کوئی موضوع بات کر رہے موضوع اتنا عام ہے کہ کار بھی کوئی عامیت نہیں ہے وہ چیز توٹ جاتی ہے جو تسلسل جو قبلہ ہوتا بہت شکریہ جی بہت شکریہ مولانا عامیت حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ لیکن ہمارا پیٹرن ایسا ہے کہ ہم پہلے پورے 45 منٹ کوئی کار نہیں لیتے اور علامہ صاحب سے گفتو کرتی ہیں اس وقفے کے دوران ہم کار لیتی ہیں اور اس وقفے نیکس وقفے کے بعد پھر ہم کوئی کار نہیں لیں کیونکہ یہ وقفہ درمیان میں تھوڑا صاحب عوام کے لیے ہے اس لئے اس میں تھوڑی سی ڈرپشن ضرور ہوتی ہے میں بڑھا ہی مازد خواہ ہوں کہ آپ کی دلچسپی منکتہ ہوئی اور ہمارے مولانا صاحب سے بھی انصاف نہیں ہو اس درمیان میں تھوڑی انٹرپشن ہوتی ہے اگر انشاءاللہ آپ کوشش انشاءاللہ دوبارہ اگر اس کو شروع سے دیکھیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ہم پہلے چالیس منٹ صرف مولانا صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور آخری چالیس منٹ بھی ہم صرف مولانا صاحب سے گفتگو کریں گے تو مولانا صاحب بات ان سے پہلے حامد علی صاحب کر رہے تھے لندن سے تو حضور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹوٹل کتاب وہ چاہے اہل سنت کی ہیں چاہے اہل تشیعیو کی ہیں چاہے وہ مسلم ہے یا وہ بخاری ہے جونسی بھی کتاب ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی کتاب میں ذاقال لے لیں اسلام علیکم سلام علیکم وآلیکم اسلام کون کان سے بسم اللہ اللہ خدا حافظ حلو اسلام علیکم حلو اسلام علیکم حلو اسلام علیکم چلو ہو جائے گی میں یہ جی جی تو میں دو لحمہ صاحب ان کے لئے بتا دوں کہ جہاں تک آپ نے حامد علی لندن سے حکم کر رہے تھے کہ اس کو کیسے نفٹا جا سکتا ہے دیکھیں ہر کتاب کے اندر اہل بیعت کے اوپر مکمل معاد موجود ہے اور شیعہ ہوں یا سنی وہابی ہوں یا دیوبندی ہر ایک کی کتاب کے اندر ان کی فضیلت مکمل موجود ہے مگر سیاسی طور کے اوپر دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اور وقت کے آمیروں کو بادشاہوں کو اور شہزادوں کو خوش کرنے کے لیے اہل بیعت کے فضائل کو چھپا دیا جاتا ہے جبکہ ہر کتاب میں موجود ہیں اور اب تو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے زہرت کے اوپر ایسے پریس لگائے گئے ہیں کہ اچھی اچھی پرانی کتابوں میں سے دوبارہ ان کو پرنٹ کیا جائے اور ان میں سے اہل بیعت کے فضائل نکال کے اور ان کو بوگس اور ان کے اندر تحریف کر کے دوبارہ ان کو لیا کرے اور اس کے اندر جو کچھ سچائی بیان کی گئی ہے اس کو باہر لائے تو سب کے اوپر اہل بیعت اور ان کے فضائلت روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی جناب اللہ میں ارز کروں گا ان پہ جو حمد علی صاحب لندن سے کہہ رہے تھے کہ کوئی عدالت کو سپریم کوٹ ہائی کوٹ سزا نہیں دے سکتی سبحان اللہ وہ اس کی کیا وہ کیا جرت کرے گی کہ وہ ان کو دہشتگرد بتائے جن کی وجہ سے دہشتگردی ہو رہی ہے تو یہ ہم نے خود کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے بھائی نے کہا کہ اہل سنت کی مسجد میں جاؤ ہاں جانا چاہیے ہر جگہ جانا چاہیے اہل سنت ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں سب ہمارے بھائی ہیں تکفیری نہیں ہونے چاہیے زبردستی اسلام مسلط کرنے والے نہیں ہونا چاہیے تشدد پسند نہیں ہونا چاہیے دہشت گرد نہیں ہونے چاہیے باقی سب ہمارے بھائی ہیں جیسے ہم امن پسند ہیں ہمیشہ سے امن پسند ہیں ہمیں ایسے امن پسند چاہیے ہر جگہ جانا چاہیے اور سن کے خاموش نہیں رہنا چاہیے جب جہاں کوئی کہے کہ جی کچھ افراد ایسے سے جیسے میں نے پہلے ایک مثال ارز کی کہ کچھ افراد کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی تو سن کے خاموش نہیں رہے اس کی تحقیق کرے اور تحقیق کا میں نے منبہ بتا دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیں دونوں جنتی ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے کیسے ہو سکتا ہے حابیل بھی جنت میں جائے اور قابیل بھی جنت میں جائے تو یہ خود کرنا ہے کوئی عدالت نہیں کرے گی کوئی عدالت آپ کے پاس ایسی نہیں ہے جو ہم تو سب مل کے عید ایک دن نہیں کر سکتے کچھ لوگ جان بوجھ کے پاکستان میں دیکھ لیں پشاور میں عید ہمیشہ ایک دن پہلے ہو جاتی ہے رمضان پہلا ہو جاتا ہے تو جب یہ چھوٹے مسائل حل نہیں ہو سکتے تو یہ بڑے مسائل یہ ہم نے اپنی اکل سے حل کرنے ہم جیسے بہن شروع میں آیت پڑھی اور قرآن نے بعد بار کہا تم غور فکر نہیں کرتے غور فکر کرو گے تو تم لازم حقیقت تک پہنچ جاؤ گے اور پیغمبر آزم علیہ السلام نے فرمایا جو متفق علیہ حدیث ہے ستف تارک امتی سلا ستو سبعین فرقتن کلو ہن نار اللہ واحدہ میری امت کے تحتر فرقے ہو جائیں گے اور یہ خوشخبری نہیں تھی یہ ایک پیشن گوئی تھی اور برے غم کے عالم میں پیغمبر آزم نے فرمایا تھا ہو جائیں گے میں نہیں چاہتا ہوں لیکن ہو جائیں گے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک جنت میں جائے گا جنت میں وہ جائے گا جو خاتون جنت کو ایسے مانے گا جیسے ماننے کا حق ہے جنت میں وہ جائے گا جو جوانانے جنت کے سرداروں کو ایسے مانے گا جیسے ماننے کا حق ہے جنت میں وہ جائے گا جو ان کے منکروں کو ایسے چھوڑے گا جیسے چھوڑنے کا حق ہے ایسے تبرہ کرے گا جیسے تبرہ کرنے کا حق ہے تبرہ کوئی گالی نہیں ہوتی یہ بات چونکہ آگئی تبرہ برات کا ادھار کرنا جیسے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں پہلے برات کا ادھار کیا الا اللہ مگر اللہ ہے اگر ایک اللہ کو ماننا ہے تو شیطان کو نہیں ماننا یہ تیہ ہے اگر سیدہ کو ماننا ہے تو سیدہ کے دشمن کو نہیں ماننا کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے اور جو ہمارا سوال تھا جو آپ کا اگر کال نہیں ہے تو میں وہ بات ارز کر دو باغ فدق کے اوپر قبلہ بیسے کرتے ہیں کہ بریک لے لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم کالے نہ لیں اور پھر مسلسل اپنا پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں گے کالے لیں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کون صاحب کان سے محسن سے میں برہا محسن صاحب کان سے میں ملٹن کین سے بات کر رہا ملٹن کین حکم لائم ہے بھی سوال یہ ہے کہ پوری مسلم امہ اکثر کم سے کم اہل سنت شیعہ ہم سب کہتی ہے کہ امام حسن اور امام حسن حسین علیہ السلام یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں یعنی کہ اس میں باریکی ہے یہ نہیں کہا جی جنت میں جوانوں کے سردار ہیں یہ کہا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں یعنی کہ جو ان کو اس دنیا میں سردار مانیں وہ سمجھ لو کہ جنتی ہو سکتا ہے یہ شک تو جہاں حضور کے بعد امیڈیٹلی بعد لوگوں نے ان کو سردار کیوں نہیں مانا اس کے پر فرمائیں یعنی کہ ان کے آگے خلیفے بن کے بیٹھ گئے میں ان کو سردار نہیں مانا انشاءاللہ اس کے پر فرمائیں شکریہ خدا حافظ بسیدلی آفیت جی ایک بریک لیتے ہیں وقت ہو جاتا ہے بریک کا اور انشاءاللہ جناب محسن صاحب آپ کے بھی سوال کا جواب ہم بریک کے بعد دیں گے جو کالے آج رہ گئی ہیں آخری کالے لیتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم حضیشن صاحب ڈاکر علی بول رہا ہوں یہ حامد علی صاحب کا جو سوال تھا اس پر مجھ سے رہا نہیں گیا جنہیں میں تحقیق کرتا ہوں جی بسم اللہ سب سے بڑا عادل جو ہے اور عدالت ہے وہ اللہ کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اللہ کی عدالت نے قرآن کی صورت میں نجاست اور طہارت کو علیتہ کر دیا ہے سبحان اللہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ جو سوفیر اعتمال کر رہے ہیں کیا وہ لائسنس ہے یا پائیریٹڈ ہے بلکل درست تو آپ جب کسی کی مسجد میں جائیں گے تو وہ تو اپنی مرضی کے حساب سے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے گا بسم اللہ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ لائک رہا فید دین زبدستی نہیں ہے فری تھوٹ کے ساتھ آؤ یعنی یہ علی فلا ملیم ظاہر لکھر کتاب اللہ رائبہ اور یہ ودل المتقین یعنی متقین لوگوں کے لئے سائز ہے اور تقوی جو کرتا ہے بیسکل یہ عدالت ہی کیا کر دی ہیں آپ سے ایک خواہ سے وٹنس لی دوسرے سے لی تھیسرے سے لی اور یہ دیکھا کہ سب سے لوجیکل جواب کس کا ہے جی اس لئے اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ عقل والوں کے لئے نشان ہے جی بے شاہر اپنی خبر میں حساب ہوگا جی بے شک اور عقل کا تقاضی یہی ہے کہ دو لوگ قاتل اور مقدول برابر نہیں ہیں بے شک بہت خوبصور یہ بہت آثار ہے جی بہت آثار ہے اگر ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں اور اپنے لا شعور میں جو بط ہیں بط شیخین کی صورت میں صحابیوں کی صورت میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے صورت میں جتن ہم نے اپنے دماغ کے خانہ کعبہ سے اپنے جو لا شعور کے بط ہیں وہ توڑ دیئے اور حق پہ کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ اُس دن ہمیں ہمارا رب بھی مل جائے گا اور اس کی ہدایت صحیح دینے والے بھی مل جائیں گے بہت خوبصورت بہت خوبصورت انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی آج ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں وقفے پر ہم کالے نہیں لیں گے اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر جس قدر گفتگو ہم تیز رفتاری سے کر کے اسے سمیٹ سکے اسے آخر تک لے کے جائیں گے مگر آئندہ ہفتے کے لیے بھی انشاءاللہ کیونکہ شہادت آ رہی ہے منگل کو اور بدھ والے دن ہمارا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ بدھ کو بھی آپ دوبارہ ہمارے ساتھ سوالات میں بھی شامل ہو سکتے ہیں خدیعہ بھی پیش کر سکتے ہیں اور اس موضوع کے اوپر دوبارہ گفتگو بھی سن سکتے ہیں چلتے ہیں ایک وقت کے طرح